ویزلین میں چند چیزیں ملائیں اور اس کا کمال دیکھیں اپنے جسم کے تمام غیر ضروری بال جو ہیں وہ آپ ریموو کریں ہمیشہ کے لیے بالوں سے چھٹکارا پا لیں چاہے وہ ہمارے فیس پہ ہیں پاؤں پہ ہیں ہاتھوں پہ ہیں کہیں پر بھی ہیں آپ یہ ریمیڈی لگا کے اپنے ہیر ایزی ریموو کر سکتے ہیں لائف پروف کے ساتھ میں آج آپ کے ساتھ پیش آئی ہوں ہمیشہ کے لیے بالوں سے چھٹکارا کیسے پانا ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اسلام علیکم ناز حسن کے ٹیزی سپر ٹرک چینل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں ویڈاؤٹ ویسٹنگ ٹائم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریمیڈی تو آج کی ریمیڈی کی حاصل ویڈین جو ہے وہ ہے ہماری ویزلین اس ریمیڈی میں میں ڈالوں گی صرف چار چیزیں اور چار چیزوں کا کمال آپ پھر اینڈ پہ دیکھنا آپ شروعات میں تو دیکھی چکے ہیں لیکن اینڈ پہ آرام آرام سے سارا دیکھنا پروپر پروسیجر کیا ہے اس کا تو جی میں نے یہاں پہ ڈالی ہے تھوڑی سی ویسلین اس کے اندر ڈالا ہے آدھا چمچ نمک اور تقریباً ایک چمچ بیسر ٹھیک ہو گیا اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر لینا مکس کرنا ایزی نہیں ہے لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اچھے ریزلٹ چاہیے تو اچھا کام بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا جی اگلا سٹیپ کچھ اس طرح ہے کہ ہم اس میں ڈالیں گے کوئی ایک لیکوڈ جو کہ ہو سکتا ہے لیمن یا پھر روز وارٹر یا پھر کچھا دودھ ٹھیک ہو گیا ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ پریفر کریں ٹھیک ہے اب یہاں بھی ہم اسے مکس کریں گے تو مکس کرنا بہت ہارڈ ہے کیوں کیونکہ یہاں ہم نے ویزلین ڈالی ہے نا تو ویزلین پانی کو ابزورف کرنے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے تو میں نے یہاں پہ آف کیمرہ اس کو کافی ٹائم ایسے مکس کیا ہے تقریباً ایک دیر منٹ لگاتار مکس کرتی رہی ہوں تب جا کے مجھے یہ کریمی ٹیکسر ملا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی تھوڑا سا پیشنٹ رکھنا ہے تو یہ بلکل ایسا ہی ٹیکسر آپ کے سامنے بن کے ریڈی ہو کے آ جائے گا یہ بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے آپ ایک بار اس کو استعمال ضرور کرنا اب ہم اسے لگاتے ہیں میں آپ کو لگا کے بھی دکھاتی ہوں لگانے کا طریقہ کار کیا ہے جس سیمپلی ہم نے اس کو جہاں پہ بھی بھی ریموو کرنے ہیں ہم وہاں پہ اس کو اپلائی کر دیں گے تو میں یہاں پہ پاؤں پہ اپلائی کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اور اس کے ریزلٹ کتنے اچھے آئیں گے آپ نے لگانی ہے اس کی اچھی خاصی موٹی تھک لیر ٹھیک ہے یاد رکھنا کہ اچھی خاصی تھک لیر لگانی ہے پتلا سا نہیں لگانا جس طرح سے میں نے یہاں لگایا ہے آپ کو دکھا رہی ہوں ایسے ہی آپ نے بھی لگانا ہے لگانے کے بعد پورے بیس منٹ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے بیس منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی میں یہاں سے اتار کے آپ کو دکھاؤں گی اور اس کا کمال دیکھیں آپ یہ ابھی اس پہ یقین کرنا آپ لوگوں کا کام ہے اس کے عظماء کے دیکھنا اور مجھے واپس آکے کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ یہ آپ کے لیے کتنی ہیلپ پھول رہی ہے یہ دیکھیں مجھے تو اس کے میجیکل ریزرٹس ملے ہیں بہت ہی زیادہ اچھے ریزرٹس ملے ہیں تو ایک ہی بار کے استعمال میں اتنے اچھے ریزرٹس ملے ہیں یہ آپ کی جڑوں کو کمزور کر دے گا آپ کے بال دوبارہ آئیں گے تو بہت ہی زیادہ کمزور ہو کے آئیں گے پہلے سے کم آئیں گے ایسے تھکنس نہیں رہے گی اور مضبوطی بھی بالوں میں نہیں رہے گی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ کلم ہے اللہ نے اسے کہا کہ لکھ کلم نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں اللہ نے فرمایا قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کی تقدیر لکھ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا جو آپ کی تقدیر میں لکھ گیا گیا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ